بسم اللہ الرحمن الرحیم تنات کر دیا جاتا ہے چنانچہ صبح تک شیطان اس کے خریب نہیں آ پاتا چنانچہ شیطان اس کے خریب صبح تک نہیں آ پاتا تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کے طرف سے ہوتے ہیں شیطان جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے شیطان یاد رکھی کہ انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے شیطان آ کر کیا کرتا ہے دیکھیں کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے لیکن شیطان اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریشن کرتا ہے ڈپریشن سمجھتے ہیں یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جاری ہے دن با دن لوگ اس میں گر رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز جس کو کہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو جدید موڈن کہتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا ایشور پرولم آج ڈپریشن کا ہے ڈپریشن کے وجہ سے ان کو نین نہیں آتی ہے ڈپریشن کے وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں ڈپریشن کے وجہ سے وہ پریشان ہے ڈپریشن کے وجہ سے سب سے ہائیس لیٹ آف سوسائٹز ہے حالانکہ وہ موڈرن ڈیولپٹ کٹریز ہیں پیسہ ہے مال ہے دولت ہے روپیہ ہے سب سہولت ہے اور لونز وغیرہ اتنے عام مطلب پیسے کئی مسئلہ نہیں سارے زندگی خرض میں گدر جاتی ہے باپ کا خرض بیٹا چکا رہا ہے اسی حالات یہ ہو رہا ہے اس کے بعد پر ڈپریشن مطلب سوسائٹ یا سوسائٹیل اٹمز کرنا خود ڈپریشن کے علامہ تو گوہ ہے ڈپریشن کے وجہ سے اتنے سارے وہ مسائب میں خصے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جسو کہتے ہیں ڈلی سکون اور اتمنان نہیں اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اتمنان پاتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جو شخص رات میں سوتا ہے سونے سے پہلے کیا کرے آیت القرصی کیا ہے آیت القرصی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیا آیت دو سو پچپن اس کو بولتے ہیں آیت القرصی اللہ لا الہ الا حیل قیوم یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت القرصی ہے اس آیت القرصی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ جی ایک محافظ ایک فرشتہ اس کے اوپر تحنات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے ابھی ہم کو معاملہ لے رہے ہیں کہاں یہاں دردیس ہوتے وقت ہم سوتے بھی ہیں تو جانوروں کے سو جاتے ہیں اڑتے بھی تو جانوروں کے سو جاتے ہیں جب دل بولا آنکھ لگتی سو گئے جب دل بولا اڑ گئے نہ سوتے وقت کوئی ذکر نہ اڑتے وقت کوئی اذکار کان رہتی بلکہ سونے ایک بس آہ تھک جاتے کچھ لوگ چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا ایک تیہائی زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں اس بات کو سمجھے سمجھ رہا تو لہٰذا آیت القرصی پڑھ کر سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک محافظ ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر اس بات کو ایسا سمجھے سمجھ لیجئے میں درست دینے آ رہا ہوں میں درست دینے آ رہا ہوں سمجھ رہا کون کھڑا ایک محافظ اور وہ بھی کس میں سے انسانوں میں سے وہ بھی کن میں سے انسانوں میں سے اس کے لیمٹس اور میرے لیمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے سمجھ رہا انسان ہے وہ لیکن ایمپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا محافظ ہے ان کے ساتھ سپیشل آدمی ہے کچھ نہ کچھ پرولم دیکھ رہا ہے یا تو کوئی کیس چل رہا ہے یا تو ان پر کوئی کیس ہے دونوں جی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے انسان کی یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مار نہ دے اس سے پہلے کی گواہی دے یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب اندازہ لگائیے ایک محافظ ایک گارڈ انسانوں میں سے نہیں جنوں میں سے بھی نہیں جنوں کی صلاحیتی بھی ہم سے زیادہ ہوتے جنوں میں سے بھی نہیں کن میں سے ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے بندہ دلگائے لیکن یہ کیا ہونا فریق محافظ ہے نہیں منام کو ہاں وہ محافظ جس کو روز تین چار ہزار روپیے گورنمنٹ پیٹ بلس اس کی گن پر ڈپنڈ ہے کتنا چارجز لیں گی پتا ہے آپ کو جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے اس کی گورنمنٹ کے طرف سے تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کی چارجز بڑھتے جاتے ہیں وہ کیا استعمال کرتا ہے سمجھ گیا اس کے لیول کیا ہے تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اللہ رب کو عزت فری ایک محافظ دیتا ہے صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے آیت القرصی اللہ 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 یہ آپ کو پڑھنا ہے مطلب پوری جو آیت ہے اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کے طرف سے کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ سب سے ظلیل خسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سبزہ تکلیف دیتی اور جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ جانوں میں سب کل جائیں اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ دیناد ہو جاتا ہے اب اپنی راتوں کو ہم گارڈ کریں گے مسئیبتوں سے پریشانیوں سے مشکلوں سے بری خواب سے ڈپریشن سے پریشانیوں سے کیسے گارڈ کریں گے آیت القرصی پڑھ کر سوئیں گے یہ ہمارا معمول ہو اس کو ہم اپنا زندگی کا لائف کا سسٹم بنا دیا تو پہلے چیز تھی رات کھوم کیسے گارڈ کریں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رنگ دی بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجئے بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچیں گے امیہ آپ کیا پڑھتے ہیں ابو آپ کیا پڑھتے ہیں اور آپ ان کو بتائیں گے بچے یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور خود بخود آپ کی افاظت ہوں گی یاد رکھئے بڑی اہم چیزیں تدابی رہی ہیں